ہی آیت آ آیت نمبر 150 میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ خواہشت کی پیروی نہیں کرنا ہے آیت کی جھٹنا لے والوں کے ساتھ نہیں چلنا ہے اور آخریت کی منقض نہیں دھنا ہے پریسٹیکلی عملی طور پر دھنا آخریت کا اخرار کرنے والوں کا رویہ اختیار کرنا ہے آگے آگلی آیت ہے 151 میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤ تمہاری رب نے تم پر کیا پابندیاں آیت کی ہیں یہ آیت جو ہنا ادھر سے جو ہنا ایک خلاصہ ہے پوری ہماری شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہماری کو بتائی گئی ہے قرآن کو ایک سممرائز کر کے ٹین پوائنٹس میں جو ہنا بتایا گیا ہے یعنی اگر ہم کسی کو انٹرڈکشن دینا چاہ رہے ہیں کیا اسلام میں حلال ہے کیا اسلام میں کرنے کے کام حمل ہے تو ان شارٹ یہ ٹین جو ہنا پوائنٹس کھوم ڈسکس کر سکتے ہیں بہت ہی پیارے چیزیں ہیں دیکھئے گوھر سے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کیا بابندیاں ہونا ہے سناؤں کیا بلکر پھر جواب شروع ہو رہا ہے یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرو سب سے بڑا گناہ کل بھی ہم اس پر ڈبات کر چکے ہیں اور یہ صورت بار بار مجھے اور آپ کو جو ہنا شرک سے پاک ہونے اور اللہ تعالیٰ کی توہید اختیار کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو کیا کرنا ہے یہ ہے کہ میں کسی کو شرک نہ کرو کرنے کا کام کیا میری زندگی میں کوئی شرک شامل ہے گوھر سے یا ذاتی طور پر یا صفتی طور پر اللہ کے ساتھ میں کبھی ذاتی طور پر بھی شرک کر بیٹی ہوں نوزباللہ یا پھر صفتی طور پر ہاں انہوں بھی شفاہ دیتے ہیں انہوں بھی شفاہ دیتے ہیں انہوں بھی ذریعہ ہے انہوں بھی آلات دے سکتے ہیں انہوں بھی یہ صفتی جو ہنا پرابلم ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے مشیر کرنے سے بچا لے اور سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے اور تم اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد میں جو حق بنتا ہے ہمارا والدین کے ساتھ حق بنتا ہے سبحان اللہ سیکنڈ نیکس پوائنٹ ہے اور اپنی آلات کو مفلیسی کے در سے نام نہ ختل کرو اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بھی بول سکتے تھے اتنا بھی احکام دیتے ہیں کہ مفلیسی کے در سے نہ ختم کرو اللہ تعالیٰ آگے کے آیات میں کیا بتا رہے ہیں کہ تم کیوں خاتل کرتے ہو کیوں خاتل کرتے ہو کیونکہ یوزیولی ہمیں کو کیا ڈر رہتا ہے کہ ہم مفلیس ہو جائیں گے شیطان کیا کرتا ہم کو مفلیسی سے ڈر آتا ہے نا مایوسی دلاتا ہے سیم وہ ایک چیز کر سکتے ہیں سیم برائنڈ برائنڈ پوڈ یا قوالیٹی آف لائٹس لائف سٹائیڈ وہ سیم سکول میں ہم نہیں ڈال سکتے ہیں بڑے بڑے چیزیں نہیں حاصل کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اتنی تنخواہ میں ہم دو اچ بچے پیدا کر سکتے ہیں ہم دو اچ اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو جو انا کٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنی اس کمزوری کا اندازہ تھا تو اللہ تعالیٰ کیا بڑے تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور اسے بھی رزق دے گا جب ہم پیدا ہوئے تھے ہاتھوں میں خزانے کی کنجیاں لے کر نہیں پیدا ہوئے تھے جتنے بھی بڑے لوگ پیدا ہوئے بغیر اس کے ہی پیدا ہوئے ہیں اور جو انا خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ کے ہم اپنے جانا ہے تو جتنا بھی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ضروری سمجھتے ہیں وہ دنیا میں بھی ہمیں بھی دیں گے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ دینے پر قادر ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو خوشادہ کرے اور ہماری نسلوں کی بخا کرے اور ہمیں ختل کرنے سے بچا لے یعنی اس طریقے کی کوئی بھی فیملی پلاننگ انلس ان انتیل کوئی ہیلتھ ہزار ہو اس کے اوپر ہمیں کو نہیں کرنا ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آگے اشارت فرماتے ہیں اور بے شرمی کے باتوں کے خریب بھی نہ جاؤ وہ کلی ہو یا چھوپی ہو بے شرمی کے باتیں کی خلاف یعنی فہش کا ورڈ قرآن میں استعمال گیا ہے فہش استعمال ہوا ہے اس کا جو معانے ہیں وہ فیل کے پر یعنی جو برائی واضح طور پر نظر آئے جیسے کہ قرآن میں جو ڈسکرپشن ملتا ہے وہ زنا ہو گیا یا عملے قومِ لوت ہو گیا برہانگی ہوگی چھوٹی تحمت ہو گئی اور باپ کو باپ کے منکوحہ یعنی باپ جس کو نکاح کر چکے ہیں اس کے ڈیورس ہونے کے بعد یا اس کی انتخال ہونے کے بعد اگر اس ماں سے نکاح کر لیتا ہے تو وہ بھی فہش میں شمار کیا جاتا ہے حدیث میں چوری اور شراب نوشی اور بھیگ مانگنے کو بھی جوہنا اس میں فہش میں شمار کیا گیا ہے اس طرح تمام دوسرے آفعال شرمی کے شمار کیا جاتے ہیں جو جوہنا اعلانیا کیا جائے اور چھپ کر نہیں کیا جائے تو وہ تمام چیزوں کو فہش میں گیا جاتا ہے اس طریقے سے بےہائی کے لباس بھی ہو گئے اور بد کا علامی بھی اس میں شمار کی جاتی ہے دوسروں کی انسلٹ اور اس طریقے سے جوہنا اپنے آپ کی چیزوں کو نمائع کرنا اپنے شادی کے تصویروں کو نمائع کرنا اس طریقے سے وہ تمام چیزیں جو بےہائی کو کساتی ہیں ان چیزوں کو اس میں شمار کیا گیا ہے آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اور کسی جان کو کس جی سے اللہ نے محترم ٹھرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ ختلے ختلے انسان جو ہے نا کل بھی ہم سورہ مادہ میں اس تیس کو پڑھ کر آیا چکے ہیں ہم وہاں پر خصاص کا بھی آ گیا ہے اور اس بات کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک عادبی کو ختل کرنا پوری انسانیت کے ختل کرنے کے مطر عادف ہے اور ایک انسان کی زندگی دینا جو ہے نا پوری انسانیت کو زندگی اتنا زیادہ جو ہے نا محترم سبحان اللہ جو ہے نا اللہ تعالی نے انسان کی جان بنائی ہے تو انسان کی جان کا احترام کرنا ہے انسان کی ذات کا احترام کرنا ہے کسی کو سمجھنا کسی کو سمجھنا بھی اسلام کا انصر نہیں ہے جس طریقے سے لوگوں کی جان کا احترام کرنا ہے اسی طریقے سے لوگوں کی عزت کا احترام اسی لیے غیبت اور گوزپ کا اتنا بڑا گناہ بتایا گیا ہے کہ مرے ہوئے مردار کا گوش کھایا جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا احتمال کیا جائے don'ts and tools میں اس کو انڈرلائن کر لیتی جائے میں اپنے آپ کے بازو لکھی ہوں جو کام نہیں کرنا ہے اس کے بازو don't لکھتے جائے یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوٹ سے کام لو اب اتتا بتا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ چوائس کی خصوصیت انسان کو ہمارے ساتھ میں چھوڑ دی گئے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پابند کریں لیکن انسانوں کو کیا کریں اخل دیئے شعور دیئے صحیح اور غلط کی تمیز سکھا دیئے اور باتیں بتا کر چھوڑ دیئے اب اس کے پر ہمارے depend کرے گا آخرت کا انجام یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوری پلاننگ ہے جو اخل سے کام لے گا وہی نجات ہوگا جو اپنے آپ کو نفس کے حوالے کرے گا معاشر کے حوالے کرے گا وہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے والے کے برابر رہے گا اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور یہ کہ یتیم کے مال کے خریب نہ جاؤ ہاں ایسے طریقے سے بہترین ہے یا ایسے طریقے سے بہترین ہو یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشید کو پہنچا ہے سورہ نسا میں اس کا ڈسکرپشن ہو گیا یتیم کے ساتھ کیسا کرنا ہے شعور آنے تک اس کو چیک کر لیتا ہے جب اخل آ جاتی تو اس کے مال کو حوالے کرنا وہ بھی جو ہے نا جو ہے نا اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں کہ بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے اور آپ کو انصاف سے کام لینا اب انصاف کہا تھا ہماری زندگی میں نہ ہم جج ہیں نہ ہم بیریسٹر ہیں ہم نہ کوئی پورٹ میں لگے ہوئے ہیں ہمیں کو پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بورے انصاف کرو میں کیسے انصاف کر سکتا ہوں ایڈیا ہمیں کو کہاں کہاں انصاف کرنا ہے آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں یہ کیا بات سمجھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ناپ تول میں ہم تو کوئی سیلزمن نہیں ہے نہ ہم کوئی جا کر بیٹھ رہے ہیں کانٹرز پر پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ ناپ تول کرو اور انصاف سے کام لے ہم بیئنگ این وومن میں اور آپ کہاں پر اسکولا اس پہلے بھی خوران میں آئی تھی یہ بات اسی تو ہم وہاں پر بھی ڈسکس کر چکے کہاں ہم لاغو کریں گے ناپ تول میں کرنا ہے اور پورا انصاف کرنا ہے بچوں میں برابری اولاد میں زبردستان ستر اور کہاں کر سکتے ہیں ہم لوگ ناپ تول کہاں کریں گے دو بیویاں ہو تو ان کے ساتھ برابری کریں بلکل وہ ریئر کیس ہے سو میں سے ہارڈلی ایک یا دو مگر یہ بھی بات صحیح ہے یہاں پر پہ ہم آپ کو انصاف سے کام لینا ہے جلی جلی میں چاہتی ہوں کہ تو اب برینسٹرومنگ ہو جائے ہم کیا سمجھتے ہیں رشتوں میں انصاف کرنا ہے بلکل مجھے اپنے دوام لوگوں کے ساتھ جو ہونا انصاف کا کام لینا ہے نیکسٹ ناپ تول کہاں آتا ہے بہی ناپ تول کہاں آتا ہے ہماری زندگی میں کیا ہم ٹیلر ہیں کیا ہم دودھ بیشنے والے ہیں کیا ہم کانٹر پہ بیٹھے ہیں جی لین دین میں ٹھیک ساس کے گھر میں ماں کے گھر میں اخلاق میں سسرال میں زکاة دینے میں سبحان اللہ ناپ تول میں پڑوسیوں کے ساتھ تجارت میں صدقے میں کھانے کی چیزوں میں برابر لینا دینا ہے سبحان اللہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں آپ لوگ اس کا خلاصہ خود سمجھ رہے ہیں مردوں کے لیے تو بہت بڑا انصاف کا کام ہے ادھر کرے تک ادھر ناراض ادھر کرے تک ادھر ناراض اللہ تعالی ہمارے لیے آسان کرے بہرحال ہم لوگ اس کو سمجھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم چیز کو اس طرح بتا رہے ہیں کہ میں اور آپ کوئی جج بھی نہیں ہے جج بھی نہیں ہے اور نہ کوئی جگہ ہم لگے میں لیکن ہم لوگ کہاں پر بات کرنے میں ہم انصاف کرنا ہے کبھی بھی بات کرے تو حق کی بات کرنا ہے کسی ایک کا سائیڈ نہیں لینا ہے اگر حق کی بات ہے اگر آپ کی ماں سامنے ہے یا آپ کی جو ہنا وائف سامنے ہے یا پھر آپ کی بہن سامنے ہے یا آپ کی جو بھی رشتہ دار رشتہ دار آپ پہ سامنے ہے لیکن حق کی بات ہے تو آپ اپنی رشتہ داری سے بڑھ کر حق کا ساتھ لینا ہے ٹھیک اور کہاں ناپتول کرنا ہے اب بھی وراست کا ہمارا ہو گیا زکاة کا ہو گیا اور اس طریقے سے جو بھی چیز ہم distribute کریں گے وہ ہماری زندگی میں ہو یا ہمارے بات ہو تو اس طریقے سے ہمیں کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے ایک measuring scale ابھی میزان کی بات آنے والی ہے ہم روز اب تقریباً گھروں میں جو ہنا ہمارے measuring scales آگئے ہیں کیسا oxygen meter آگیا temperature آگیا temperature دیکھنے کا آگیا ہے کہ کیا temperature ایک must جہنے ایسے سے کیا بولیں گے گھر کی جو ہنا ضرورت کی چیز بن گئی ہے وہ oxygen کیتا ہے blood pressure کیتا ہے sugar کیتا ہے تمام لوگ جو ہنا اس کا measuring scale رکھے ہوئے ہیں اور ہماری weight machine تو ہے اچھا ہے کتنا بڑھا کتنا ہوا lockdown میں کتنا بڑھا everybody calculate اور اس سے بھی زیادہ conscious رہے سوالے کیا کرتے ہیں معلوم ہے وہ calorie charts رہتے ہیں ہمارے پاس کہ اتنا ہے اتنا calorie بڑھا ہے اتنا calorie گھٹ ہوا یہ سب چیز calculate کرتے ہیں تو یاد رکھئے کہ دنیا میں ہماری اسی طریقے سے ناپ تول کر جس طریقے سے چیزوں کو measurement ہے تا بریانی بنا رہے ہیں ایک kilo گوش میں ایک kilo چامس رہا تو وہ مزے کی گریانی رہتی اس میں جو ہے نا پو کلو تیل لگیا تو اس کا مزہ آنے والا ہے نا ایک measuring ہر دگا اگر ہم دیکھے نظر دوڑاتے ہیں تو جہاں پر ایک اعتدال موجود ہوتا ہے وہاں پر لذت آ جاتا ہے تو ہماری زندگی میں بھی ہما کو یہ balance آنا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کیا زیادہ جو ہے نا waste کرنے والی نہ بنو اپنے زندگی کے اوخات میں ناپ تول سے گزارنا ہے کہ میں اپنی زندگی کا اتنا وقت pure اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہا ہوں ہر چیز میں ہر چیز میں جو ہے نا ہم انصاف کرنے والے بن گئے سبحان اللہ آپ لوگوں کے تمام آنسر چاہیے جسٹ ایک brainstorming کے لئے being and mother being and wife اور being and جو ہے نا کیا بلیں گے ایک امت مسلمہ کی عورت ہمیں یہ تمام چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ناپ تول میں پورا انصاف کرو ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا کہ ان کا امکان ہو تو جہاں جہاں پر ہماری ذمہ داری ہے ہو سکتا میں being and mother میں ایک teacher بھی ہو سکتے ہوں تو مجھے اپنی کلاس میں بھی ذمہ داری سے سمالنا ہے being and teacher میں انجینئر بھی ہو سکتا ہوں پھر مجھے انجینئر کے طور پر بھی مجھے اپنی ذمہ داری سمالنا ہے بندہ مومن جہاں بھی رہے گا انصاف کی بات کرے گا ناپ تول سے کام لے گا measuring رکھے گا balance رکھے گا نہ زیادہ ادھر جھپ جانا ہے اور نہ ادھر جھپ جانا ہے سبحان اللہ میرا آگے بڑھتے ہیں ایک پوائنٹ کی طرف اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو خواہ معاملہ اپنے رشتداروں کا ہو کیوں نہ ہو اور اللہ کی اہد کو پورا کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارے اہد ارستو ہے ہم بار بار نسجدوں میں شکرانے میں نماز پڑھتے رہتے ہیں اللہ اللہ آپ کی بار سے ہی ہو جاندے میں انتظر تو وہ تمام اہدوں کو ہمارے کو یاد رکھنا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پیدا ہونے سے پہلے جو اہد ارستو تھا اس پر بھی توہید پر خائم رونے کیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یاد دہانی کر رہے ہیں ان باتوں کی ہدایت اللہ تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت خبول کرو کیوں کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سنانا تھا ایک بار سن کر چھوڑ دینا تھا ہاں اسلام میں یہ ہے کہ نہیں مقصد کلیرلی منشن کیا گیا ہے شاید کہ تم نصیحت خبول کرو لَأَلَّكُمْ تَسْكَرُونَ یہ ایک نصیحت ہے یہ گائیڈنس ہے جس کو بھی خبول کرنا ہے وہ خبول کرے گا اور اپنی زندگی میں ان بیلنس کو ایمپلیمنٹ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں ٹینت پوائنٹ ہے نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہٰذا تم اسی پر چلو دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ اس راستے سے ہٹا کر تمہیں پراغندہ کر دیں گے اور نہ چلو کہ لوگ اس پیسے تمہا کو کیا پراغندہ یعنی میلا کر دیں گے یہ وہ ہدایت ہے جو تمہارے رب کے رب نے تمہارے لیے کی ہے شاید کہ تم کجروی سے بچ سکو سبحان اللہ تو یہ تمام چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کے لیے بنا دی ہیں یہ بہترین انسٹرکشنز اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں اس سے ہٹ کر جو بھی راستے ہیں وہ مجھے اور آپ کو آگ میں لے جانے والے ہیں قرآن ہی ایک واحد راستہ ہے جو جنت کی پراغ جاننا ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہی ہم جنت پر پاس سکتے ہیں اس کے ایک سٹوری میں دیکھ رہی تھی ریلیٹیڈ سٹوری ہے کہ ایک جیل میں رہتے ہیں پروکس رکھے ورہتے ہیں یعنی کہ مینڈک رہتے ہیں تو ایک جیل کے جیسے رہتا ہے جانوروں کو رکھنے کے واسطے پکڑنے کے واسطے بناتے ہیں ہم لوگ جال تو ویسا ایک جال رہتا ہے جس میں جو ہے نا مینڈکوں کو رکھے ورہتے ہیں تو وہ فروکس کیا کرتے ہیں معلوم اوپر چڑھتے رہتے ہیں جال کے اوپر چھتنے رہتا یعنی وہ ایسا جال ہے آپ سمجھ رہے ہیں یہ پکڑنے کا چوے پکڑنے کا یا اس طریقے سے جانور پکڑنے کے لئے گر رہتے ہیں تھوڑا بیگ سائز میں رہتا ہے وہ جہاں پہ مینڈک جمپ کر کے بہاں نہیں آنا تو وہ اس طریقے سے پکڑ کو رکھے ورہتے ہیں اس میں ایک دس پندرہ مینڈک رہیں گیا تقریبا تو وہ مینڈک کیا کرتے ہیں معلوم ہے تھوڑا اوپر آتے رہتے ہیں پھر گر جاتے رہتے ہیں تھوڑا اوپر آتے رہتے ہیں پھر نیچے گر جاتے رہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ایک مینڈک دھیرے 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 چلتے 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 وہ کروس کر لیتا پیک پہ آتا اور بہاں نکل جاتا پھر بعد میں جو ہے نا گوھر کرنے والے جو اس کو ایگزامنیشن کر رہے تھے انہوں دیکھتے ہیں کہ آخر کیا ریزن تھا کہ پورے مینڈک گر جارے ہیں چڑھڑیں آدھا رہے ہیں گر جارے ہیں چڑھڑا رہے ہیں گر جارے ہیں یہ مینڈک کیسا کروس کر رہا ہے تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ مینڈک بھیرا تھا سننے پتہ تھا یعنی کہ نیچے سے جو آواز آ رہے تھے بیچھے سے آواز آتے ہیں ایسا کرے تو تمہارے بچوں کی رشتے نہیں ہوتا دیکھو ایسا خوران پر چلے تو یہ ہو جاتا دیکھو یہ جو پورے دنیا کے معاشرے کے جو لوگوں کی آواز درہتے ہیں نا اس پر کان کرنا نہیں ہے کان کلوز کر لینا ہے صرف اللہ کے ڈائریکشن میں چلنا ہے جیسا وہ مینڈک اپنے کانوں کو بھریا نیچے سے ڈسکریشنگ والے ارے 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 اوپر اتھی اوپر گئے کیا کیا بہر رہے تھے ہوں گے میٹے کا گرتے نہیں کو گرتے نہیں کو سمال کے چلو سمال کے چلو دن بھگو نیچے وہ بھرہ مینڈک کیا سنیاشنی اس لئے کروس کر دیا تھا سیم وے میں اور آپ اللہ کی کتاب آنے کے بعد لوگوں کے اوپر نہیں جان دینا انہوں اچھا بھی بھی بولتے ہیں علیہ السلام اور پیرون کے واقعیت کو بیان کر کے خریش کو اور محمد صلی اللہ علیہ السلام کو ایک کمپیریزن ہے سٹارٹنگ میں میں نے بتا دیا تھا وہ پہلو کو یاد رکھتے ہوئے آگے آیتوں کو دیکھئے پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کی کہ جو بھلائی کی رویہ شکریہ کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر سراسر ہدایت و رحمت تھی اور اس لیے نبی بنی اسرائیل کو دی گئی تھی شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں اور اسی طرح اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے ایک برکت والی کتاب ہے پس تم اس کی پیروی کرو اور تخوی کی روش اختیار کرو بائی نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گرہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے اب یہ تو اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم سے ہم ان سے زیادہ راست راستو ثابت ہوتے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور اس سے مو موڑے اور جو لوگ ہماری آیات سے مو موڑتے ہیں بہانگی کی باداشت میں ہم بترین سزا دیں گے دیکھر رہیں گے کیا اب یہ لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے پرشتہ آ کھڑا ہو یا تمہارے رب خدا جائے یا تمہارے رب کی بعض سری نشانیاں نامیودار ہو جائے یعنی کہ موت کا پرشتہ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نونما ہو جائیں گی پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ پیدا نہ دے گا فرشتہ دیکھنا شروع ہو گیا ملک الموت آ گئے اور اس طریقے سے میں اللہ ایک محولت دینا ایک دن کی محولت ملتا آج میری ساس خلق میں ناٹ کے اور میں کل سے دیکھو ایک نیا انسان پورا سپر سپر انسان بن کر نکلوں گی ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے موت کا فرشتہ ہے دی اینڈ یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی کیا کیسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو بتا کر ان کی پیروی کی کتاب کی نازل بتا رہے ہیں کیا ان کے پر کونسی نازل کی گئی تھی کتاب اس کی خصوصیت ہم نے پیچھلے پاروں میں بھی پڑھ کر آئے ہیں یہاں پر واپس ہے تورا کی کیا خصوصیت تھی وہ کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے ایک بابرکت کتاب ہے بس تم اس کی پیروی کرو اور حق اور تخویے کا روش اختیار کرو اللہ تعالیٰ فیر خوریشیوں کے ساتھ دہنا متقلم یعنی کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب تمہارے پاس بھی ایک کتاب نازل ہو گئی ہے کونسی کتاب ہے کونسی کتاب ہے کونسا پیغام اللہ تعالیٰ مجھ سے پہنچا رہے ہیں قرآن قرآن کی شکل میں آخری کونسٹیٹیشن جو رب العالمین کی طرف سے اللہ کی کتابوں میں سے وہ قرآن میرے پاس آپ کے پاس آ گیا خوریشیوں کو کہا گیا تھا اب یہ سمجھنا کہ میں اور آپ کے لئے کہا گیا ہے کہ ہم جو کچھ خبر تم کو جو کچھ خبر نہ تھی وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے ایسا بہانہ بھی ہم نہیں بنا سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہو رہے اب تم یہ بہانہ بھی نہیں پہنچا سکتے اب ہمارے پاس گھر تک دن میں کم از کم تین تین چار چار کلاسز کے زوم لنکس پہنچ جا رہے گھر میں ایک گوگل کرنے سے پورے جو ہے نا تفسیرہ آویلیبل ہیں اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کو کیا بنا میں جو لینگویج نہیں آتی تھی پہلے کے لوگاں بلتے تھے ہم ان کو اردو پڑھنے نہیں آ رہا پھر اس کے بعد ذرا بولے تو ہمارا کو سمجھنے نہیں آتا ٹاف ہے عرب بھی نہیں آتی ایسے کوئی سے بھی ریزن باقی نہیں ایزی لینگویج میں ہر لفظ بلفظ کی ہر تشریح جو ہے نا ہمارے گھروں تک پون کے ذریعے سے میڈیا کے ذریعے سے اور گھروں کے قریب میں بھی جو ہے نا مدارس اور چیزیں کھل گئی ہیں علم کا جو ہے نا سبحان اللہ بہترین ایک بہار جو ہے نا ہمارے اس موسم میں کھیلی ہوئے ہیں ہم اللہ کے سامنے کوئی بھی بہانہ نہیں بنا سکتے تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی ہم اس سے زیادہ راستہ ہو سکتے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کونسی نشانی آگئی ہے what is the خصوصیت روشن ہے ہدایت ہے اور رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے کتاب کو کونسی کتاب بلا ہے بابرکت کتاب پور کوالیٹیز دیکھئے اس پیرگراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کوالیٹیز قرآن کی گدوائے ہیں یہ ایک برکت کتاب برکت والی کتاب ہے نازل کی گئی ہے ہمارے رب کی طرف سے برکت کا تھوڑا سا اگر ہم تشریح دیکھیں تو یہ کیسی برکت والی کتاب ہے جس مہینے میں نازل کی گئی وہ مہینہ مبارک ہو گیا کونسا مہینہ رمضان جس فرشتے سے نازل کی گئی وہ بہترین جبرائل سردار ملائک کون جبرائل امی کس کے اوپر نازل ہوا فرسٹ جو اس کا ایڈرس کیا گیا وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کی تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خوربان سبحان اللہ اتنے بیارے رحمت اللہ العالمین کے اوپر وہ کتاب نازل کی گئی یعنی اتنا بابرکت پرسنالٹی کے اوپر نازل کی گئی تھوڑا سا تھوڑا سونس لیجے کیا اس کتاب سے جو لوگ منسلک ہو جائیں اس کتاب کے پڑھنے والے ہو جائیں جس کی زندگی میں یہ کتاب آ جائیں کیا اس کی زندگی برکت سے خالی ہو سکتی ہے صرف لیسن پڑھنے کی حد تک نہیں ان لوگوں نے اس زندگی کا حصہ بنا لیا ہو تو ان کی زندگی بابرکت ہونے سے کوئی بھی نے رکا سکتی ہے یہ روشن ہے یعنی روشن نشانی ہے ہدایت ہے اور رحمت ہے سبحان اللہ کل بھی ہم نے قرآن پڑھنے اور سیکھنے کی رحمت اور برکتیں دیکھی تھی آج بھی ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کتاب سے برکت اور رحمت ہم سب چاہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت آنا ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں برکت ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے روزی میں برکت ہے ہیئر اس دا سیلوشن کہ اس کتاب کو تھام لیں اس کتاب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اللہ تعالی پچھلی آیتوں میں بھی ہم پڑھ کر آئیں کہ اللہ تعالی اوپر سے رسک کبالے گا اور نیچے سے بھی تمہارے لئے رسک دے گا اتنی برکتیں سبحان اللہ نازل ہو گئے اگر ان لوگوں نے کتاب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہوتا اپنی زندگی کے اس کے مطابق جو ہے نا رولز اینڈ ریگولیشن فالو کیا ہوتے اللہ ہم پر مہبان ہونے والا تھا ایک مشین کے ساتھ ایک میانیول ہوتی اور وہ میانیول کے مطابق ہی اس کرے تو اس کے اتنے پرفیکٹ ریزلٹ آتے ہیں اور وہ مشین خراب بھی نہیں ہوتا ہم میانیول یوزش نہیں کرے دل بھلے جیسا سخت چیزیں دار رہیں گرم چیزیں دار رہیں کیا مشین خراب تھی کمپنی اچھی نہیں تھی نو انسٹرکشنز فالو کیے جائے تو وہ مشین لانگ ترم چل سکتی تھی دہ سیم بے نوے انسانی مسلمان کے لیے ایک میانیول ہے جس کو ہم نے صرف چومہ چاٹی پھوکنے اور اس کو بخشش کا ذریعہ بنا کر اس کا پورا ایسنس ختم کر چکے تو دس اس در ٹائم ہم اس کی امپورٹنس کو سمجھے اس کو سیکھنے والے بنیں اس کو پڑھنے والے بنیں اس کو پہنچانے والے بنیں اگر ہم اپنی نسلوں کو بہا چاہتے ہیں ہم اپنی نسلوں میں برکت چاہتے ہیں اپنے بچوں کو اس قرآن پہ لگا دیجئے اور یقین مانیے اللہ اس کا محافظ ہوگا ہم رہیں یا نہ رہیں اللہ اپنے قرآن پر انہیں چلا کر ہر فتنے فساد سے بدخلاقیوں سے لوگوں سے بچنے کا طریقہ قرآن میں سکھا دے گا سبحان اللہ پیرنٹنگ کا حق بھی یہی ہوگا کہ میں اور آپ اپنے بچے کو اس رحمت برکت والی کتاب سے جوڑ دیں ان کو اس کے مطابق زندگی گزارنا سکھا دیں تو انشاءاللہ ہم ان کی زندگیوں میں نسلوں تک برکت حاصل کریں گے اور یہ جو وقت ہم لگا رہے ہیں دو گھنٹے کا یقین جانئے کہ یہ ہماری زندگی کے پورے ان لمحات پر بھاری ہے کیونکہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ساتھ برکت کو رحمت کو ہدایت کو اور روشن کو روشنی کو نور کو جوڑ دیا ہے خیامت کے دن یہ جو لمحے ہوں گے جو قرآن کے ساتھ گزارے ہوں گے وہ دوسرے لمحات پر رشک کر رہے ہوں گے اور نور کے ساتھ ہماری کتاب میں چمک رہے ہوں گے اور وہاں بندہ مومن ٹھرکا سونچ رہا ہوگا کاش میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ ہر لمحہ اس کتاب کی سائے میں گزار جاتے ہیں تو میری پوری نعمال کی کتاب نعمائے عمال کی کتاب سبحان اللہ روشن اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنائے قرآن سمجھنے والا بنائے قرآن پہنچانے والا بنائے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے بنائے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو خبول عطا فرمائے اور اس کی برکت سے ہماری زندگیوں کے پریشانیاں مسیبتوں اور تقالی اللہ تعالیٰ ہم سے دور عطا فرمائے اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا اللہ تعالیٰ نے has labeled the word ظالم جو قرآن کو چھوڑنے والے ہیں بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیت جھٹلاتے ہیں اور اس سے مو موڑتے ہیں پرسنلی نہیں بولتے نہیں بولتے قرآن کو گندہ ہے بولتے نوز بلہ نوز بلہ بٹ پریکٹیکل زندگی میں شریعت خداوندی ایک طرف لوگوں کی شریعت ایک طرف اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے جو لوگ ہماری آیت سے مو موڑتے ہیں انہیں اس کی روگردانی اور پاداش میں ہم بدترین سزا کر رہی ہیں سزا دے کر رہیں گے کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتہ کھڑا ہو یا تمہارے رب خود آ جائے یا تمہارے رب کی باس اتنی اوپن 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 آیت آنے کے بعد میں still we are thinking کروں کیا نہیں قرآن جروں کیا نہیں قرآن رس پڑھنا شروع کیا نہیں لفظی ترجمہ پڑھوں یا نہیں مانے پڑھوں یا نہیں اس کے مطابق اپنی لائف کے جو جو بیدات ہیں چھوڑوں کیا نہیں اللہ تعالیٰ پورے سوال کریں اے اللہ کے بندوں کیا تم اس کے منتظر ہیں کہ موت کا فرشتہ ہی دیکھ لو یا کوئی نوز باللہ جو فرشتہ تمہارے سامنے آ کر یہ بولے گا آپ تو بھی سدر جاؤ اخل من لو اشاروں سے سدر جاتے ہیں جس روز تمہارے رب کے باس مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی پھر ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا کچھ بھی فیدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لائے ہو یا جس نے ایمان اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو ایمان لائے بٹا ملے سوالے نہیں نہیں اللہ تعالی میں بلیف کرتا ہوں اللہ تعالی میں بلیف کرتا ہوں ایک ہے اللہ سبحانہ اللہ فرشتے اس کے جو ہےنا حکومت بجا لاتے ہیں اور فرشتوں پر ایمان لاتی ہوں میں کتابوں پر ایمان لاتی ہوں میں پکی مسلمان ہوں But if there is no امال سوالے ہماری کتاب میں امال سوالے نہیں ہے تو ویسے لوگوں کا ایمان لانا بھی اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ ان کا ایمان لانا ان کے لئے کافی نہیں ہوگا ایمان کے ساتھ عمل اس والے مشروط ہے یعنی شرط ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہہ دو کہ اچھا تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دارا اور گروہ گروہ میں بن کر رہ گئے یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں ہوگا اب کیا کرتے ہیں اب دین پر ایمان لائے ایمان لانا ایمان لانا ایمان لائے کچھ پر ایمان لائے کچھ پر نہیں لائے ایسے کیٹیگریز اور کچھ لوگ گروہ بنا لیے ہاں تم یہ کرنے والے تم نہیں کرنے والے تم ایسی مسجد ایسی مسجد پورے ڈیویزنز ہو گئے اللہ تعالیٰ وہ رہے ہیں کہ گروہ میں پرخواہ واریت کبھی بھی اپریشییٹڈ نہیں ہے اگن ان اگن آٹھویں پارے میں آگے تری فورت آف دی خوران تیسویں پارے تھرٹی پارے میں سے ہم تری فورت پر چکے آپ نوٹس کریے کبھی بھی پرخواہ واریت کو اور گروپیزم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ویراز اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جماعت کو پسند کرتا ہے مل کر رہنے کو پسند کرتا ہے اور یونیٹی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تو گروہ بندی کا اپوزیٹ ہوگا کہ انسان کسی جماعت سے کسی گروپ کے ساتھ جو حق پسند ہو اس کے ساتھ منسلک ہو کر اپنی جوہنا کارگردی کو کام لے یعنی گروپیزم میں نہ جائے بلکہ ایک جاتہ ہو کر جس میں توحید ہمارا بنیاد ہو اور اس میں کوئی جوہنا فیخی مسئلے کے اوپر یہ چیزوں کے اوپر یہ فلاں فلاں کو بلانکنگ کرنے والے اس طریقے سے تفریخ نہ ہو بلکہ تمام کی کلمہ ایک بنیاد ہو اور نبی کی سنت ہمارا طریقہ ہو اس طریقے اس کے ساتھ مل کر کام کرنے سے اللہ کی برکت آتی ہے یقیناً ان سے تمہارے کچھ واسطہ نہیں ہے ان کا معاملہ تو اللہ کے سپوردہ وہی ہے وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے دس گناہ عجر ہے اب دیکھو پوری کتاب کی برکت ہو گئی ان کا عجر ہو گیا نئی ماننے والوں کا سلسلہ ہو گیا اور ٹکڑے کرنے والوں کا سلسلہ ایک سیریز کہیں بھی بریک نہیں نظر آ رہا اب آگیا اللہ سبحانہ تعالی اچھا عجر لینے والوں کو یعنی عمل کرنے والوں کی ساتھ اللہ تعالی کیا رویہ کرنے والا ہے ہر ایک نیکی کے دس پوائنٹ ہے ہم ایک ایم سی کیوز لکھتے ہیں نیٹ وغیرہ میں بچے اس میں کیسا رہا تھا نیگٹیو پوائنٹنگ پوزیٹیو پوائنٹنگ ایک غلط ہوا نیگٹیو پوائنٹ ایک عجر سے ہی ہوا پوزیٹیو پوائنٹ نیگٹیو مارکنگ کا سسٹم ہے مگر اللہ سبحانہ تعالی کا جو کریکشن آف موڈ ہے اس کا سپر سپر رحمان ہونے کا بہترین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ایک نیکی کے بدل دس گناہ عجر عطا کرتے ہیں اور ایک غلط آنصر ایک گناہ ہو گیا تو اس کے بدلے میں صرف ایک ہی خصور لکھتے ہیں سبحانہ اللہ اس آیت کو دیکھیں بہت پیاری آیت اللہ کی رحمانیت کی کہ جو اللہ کے حضور نے کر آئے گا اس کے لیے دس گناہ عجر ہے اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے خصور کیا ہوگا اور کسی پر اللہ تعالیٰ ظلم اور نہ کسی پر ظلم کیا جائے گا سبحانہ اللہ میں اپنے لیے سونچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دس جو ہنا ایک نیکی کے بدلے دس دے رہا ہے ون اس ٹو ٹین اللہ سبحانہ تعالیٰ عجر دے رہا ہے اگر خیامت کے دن جب میزان میں ہمارا نامہ عمل دولہ جائے گا امیجن ایک روزہ رکھ رہے ہیں دس روزے کا جائے ہیں آٹھ پڑے ہوئے ایٹین ٹو ٹین ایٹے پارے پڑھنے کا حضر ہوگا ایک لفظ پڑھ رہے ہیں ہر لفظ کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ دس میں کیا لکھ رہے ہیں اتنا رحمان اور رحیم میرا اور آپ کا رب ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحمان بن کر رہے ہیں اور اللہ کی رحمت سے ہم محروم نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنا پیارا کیلکولیشن مجھے اور آپ کو دکھا رہے ہیں اور اللہ اس پر خادر ہے کہ زمین اور آسمان کے بھر کرنے کی ابھی ہمارے اخلاص کے ساتھ جو ہےنا اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرنے پر لیکن ان تمام چھوٹ کے بعد میں اتنا لبرل کریکشن ہونے کے بعد میں بھی اگر بندہ فیل ہو جاتا ہے تو اس بندے کے خسارے کا تھوڑا اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ میزان میں نیکیاں توڑی چاہ رہی ہیں توڑی چاہ رہی ہیں اور وہ میزان کیسا ہے معلوم ہے زمین اور آسمان کے حدیثوں کی تشریح سے پتا چلتا ہے کہ زمین بھی زمین اور آسمان کی تمام چیزیں بھی اس میں میزان میں رکھا جائے یعنی جو میجرنگ سکیل ہے میزان جس کو بلتا ہے خیامت میں دن ایک لمحہ ایک مرحل آئے وہ تو اس میں جب رکھا جاتا ہے تو وہ میزان پھر بھی خالی رہے گی یعنی اتنی بڑی میزان اتنی بڑی میزان اللہ سبحانہ تعالی بنا رہے ہیں اور اس میں جھوانا نیکیاں گن گن کر رکھ رہے ہیں اب اس میں دیکھئے اللہ سبحانہ تعالی پھر ایک سوال کر رہے ہیں ایک آئیڈیا بتا رہے ہیں کہ ایک نیکی کر رہے ہیں تو دس نیکیاں مھرے جا رہے ہیں دکھے جا رہے ہیں لیکھے جا رہے ہیں سبحانہ اللہ بھی انجوائے اگر end of the day ہم حاشر میں کھڑے ہوں گے نوز بلالہ کسی کے ساتھ بھی معاملہ نہیں کرے اور ہم ان کو پتا چل رہا کہ نیکیوں کا پلہ تو اوپر ہی چلے جارہا بدی نیچے جاری بیلنسنگ سکیل میں نیکیاں کم پڑھ اتنا چھوٹ ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی فیل ہو رہا تو اس بندے کا خسارہ ہم سونچ سکتے ہیں اور مجھے اور آپ کو اپنی نیکیوں کو بڑھانے کی کوشش کرنا ہے دو سیکنڈ ٹک اپنے آنکھوں کو ہم بند کر کے یہ بھی سونچ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری میزان میں ایسی کونسی نیکی ہوں گی جس کو سونچ کر میں خیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھی امید کر سکتے ہیں کہ یہ آنسر میں نے کریکٹ لکھا ہے یہ آنسر کہ میرے کو اللہ تعالیٰ پورے مارکس کرنے ہیں ہے کوئی نیکی آنکھ بند کر کے تمام لوگ امیجن کر لیں میں بھی اپنے لیے امیجن کرتے ہو ایسی کوئی آنسو تنہائی کا کوئی ایک بھوکے کو کھانا کھلایا تھا کبھی کسی ضرورت من کی ضرورت پوری کر دی کبھی اللہ کے خوف سے کسی کو معاف کر دیا تھا کوئی ایک نیکی کوئی ایک نیکی جو میرے میزان میں آنکھیں بند کیا خالی ہے کچھ نظر نہیں آرہا اللہ تعالیٰ ہماری میزان کو خیر سے بھر دے اور ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے اللہ محاسب نہیں ازا بہی ہسیرہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسان معاملہ کریں اے محمد صلی اللہ